جی نو مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے مختلف لیڈروں پر جو ہے وہ سختی تو دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن کچھ چہیتے بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح کا ایک نام ہے جو کہ پنجاب کابینہ کا جو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی بزدار حکومت تھی تو اس وقت ایک نام جس کی بڑی ہی دہشت تھی اور بہت ہی نام ان کا جو ہے وہ پاور کوریڈورز میں چلتا تھا ان کا نام علی افضل ساہی تھا جو کہ غالباً کمیونکیشن ورکس کے منسٹر بھی تھے اور اس کے بعد جب پرویز زلائی کا جب الیکشن آتا ہے سی ایم پنجاب کے لیے تو اس وقت بھی علی افضل ساہی کا ایک بڑا کردار رہا ہے لیکن نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے اس میں علی افضل ساہی کا بھی نام آتا ہے بہت سے معاملات ہوتے ہیں اور پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لیکن علی افضل ساہی جو ہے وہ ان پر جو ہے مہربانیاں ہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں گوک ایک ہلکی سی خبر سنی تھی اسلامباد سے ہی کہ ان کی شک گرفتاری ہوئی ہے لیکن کوئی پریس کانفرنسز یا کوئی ایسی چیز ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی اس کی بڑی وجہ علی افضل ساہی کا بیک گراؤنڈ ہے اور چونکہ وہ سابق سپیکر پنجاب اسمبلی محمد افضل جو ساہی ہیں ان کے سابزادے بھی ہیں لیکن ان سے بڑھ کے جو ان کے پاس ایک ٹرمپ کا جو کارڈ ہے وہ ان کے جو ہے سسر ہیں جو کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور امیر حسین بھٹی صاحب کے علی افضل ساہی جو ہے وہ داماد ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں یہ دوٹس اس وقت سے ملائی جاتے ہیں کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں ان خواتین کو تحریک انصاف کی جو ابھی تک جو ہے ان کو سزا جو ہے وہ قید کاٹ رہی ہیں دوسری طرف ہم فواد چودری اسد عمر اور دیگر جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی دیکھا جاتا ہے لیکن علی افضل ساہی پہ خاص مہربانیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور اب جو لیٹیس جو چیز سامنے آئی ہے گو کہ جب ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آیا اور وہ بھی سرکولیشن سمری آف فیڈل گورنمنٹ کے ٹیکر گورنمنٹ کا جس میں وزیراعظم کے نام سے وہ ڈاکومنٹ تھا اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک جو سرکولیشن سمری جو کہ سرکولیٹ ہوتی ہے کابینہ کی جو منظوری ہوتی ہے اور غیر معمولی جو ہے یہ طریقے سے یہ بیسیکلی جو بہت ارجنٹ جو کام ہوتا ہے کابینہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے سرکولیشن سمری جو ہے وہ روٹیٹ کی جاتی ہے اور کابینہ کے جتنے بھی محبران ہوتے ہیں وفاقی وزراء اور جو مشیران ان سے جو ہے اس کی اپروول لی جاتی ہے تو اسی طریقے سے جو ہے علی افزل ساہی جن کا بیسیکلی نام ای سیل میں آیا تھا اور ان کا جو نام ای سیل میں نو مئی کے واقعے کے بعد جو چیزیں جو کہ انٹی کرپشن جو پنجاب کا ادارہ ہے ان کے ریڈار میں جو چیزیں آئیں تھیں اور ان میں نو مئی کا بھی ایک مقدمات اور ٹھیکوں میں جو مبینہ کرپشن کے الزمات تھے اور سیون سکسی نائن اور نائن ٹوئنٹی ون کے مقدمات ان پہ جو ہے وہ تھے اور جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے ان کی سپارش پر ان کا نام جو ہے وہ ای سیل میں ڈالا جاتا ہے لیکن آج ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے اور آج بھی نہیں ہوئی یہ تاریخ جو ہے بیسیکلی وہ دس تاریخ اس پہ جو ہے جو ڈاکومنٹ ہے سرکاری اس پر لکھاوا ہے اور اس میں جو ہے بالکل گھنٹوں میں ان کا جو علی افضل ساہی کا نام جو ہے وہ ای سیل سے نکالا جاتا ہے اور اس کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری سرکولیشن سمری کے تحت لی جاتی ہے اور جیسے ہی سرکولیشن سمری کی منظوری ہوتی ہے تو وزارت داخلہ جو ہے فوری طور پر ای سیل لسٹ میں سے جو ہے علی افضل ساہی کا نام جو ہے وہ نکال دیتی ہے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی علی افضل ساہی جو ہے انہوں نے ابھی تک گو کے اس اعلان بزابطہ طور پر پی ٹی آئی سے نکلنے کا نہیں کیا لیکن ہمارے معتبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں علی افضل ساہی جو کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ رانہ سناؤلہ جب الیکشن جب فیصل آباد کے زمنی انتخابات اور جو لوکل جو ہو رہے تھے تو اس میں ہمیں جو رانہ سناؤلہ جو کہ صدر مسلم نون ہے ان کی طرف سے یہ بات آتی تھی کہ جیسٹس کے دمات جو ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں فیصل آباد کے الیکشنز میں اور بہت سے الزمات ان کی طرف سے بھی ان پر آتے تھے لیکن اب انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ علی افضل ساہی کے معاملات بہت حد تک تیہ پا چکے ہیں اور ہمارے معتبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایم اے اور دو ایم پی ایس کی سیڈز پہ جو ہیں یہ خاندان جو ہے یہ میدان میں اترے گا لیکن یہ اعلان کب تک ہوگا آیا وہ داخل ہوں گے بھی یا نہیں کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں گے یہ ان کے اعلان کے بعد حتمی چیز سامنے آئے گی لیکن نون لیگ جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بہت حد تک جو ہے نون لیگ کے ساتھ بات جو ہے مکمل ہو چکی ہے تیہ ہو چکی ہے اور علی افضل ساہی اپنے والد اور رشتداروں کے ہمراہ کیونکہ ایک ان کی ایم اے نی کی سیٹ ہوتی ہے اور دو ایم پی ایس کی تو وہ میدان میں اتریں گے دیکھن اب یہ وقت بتائے گا لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کے دماد پر جو نام ہے وہ آج ای سی ال سے نکال دیا گیا ہے